یہ غازی یہ تیرے پور اترار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدای دو نیم ان کے ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سہرائی سنو اے ساکنانے عشق و مستی سنو اے ساکنانے عشق و مستی ندا یہ آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لبھا ہے پہتر غلامی کی حیاتیں چاویدان سے تقدیرِ امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تقدیرِ امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدرتی ہیں ان کی تقدیرِ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر پرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تُو رازِ کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا تُو رازِ کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز کا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود کہ سنگو کشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا اب نئی سہر نئے پھول کھلیں گے اپنی سہر نئے پھول کھلیں گے وفاؤں کے جذبے ہم سے ملیں گے ہم جھوٹ کے صورت سے نہیں لائیں گے کرنے ہم نورِ صداقت کے لئے خود ہی جنیں گے اے ارضِ پاک تیری حرمت پے تک ملے ہم اے ارضِ پاک تیری حرمت پے تک ملے ہم اے خون تیری لگوں میں اب تک رہا ہمارا اے ازاں ازاں اے ازاں اے اے ا Jewel نیچے پانک ریگت نیچے پانک موسیقا فرینڈ خولی ترتیب چلگی خاری کمرا مرک فرینڈ چل برین داختی 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 درمانی داختی داختی برین برین داختی 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 بالکس برین برین بازوں فانگ کرگیت بازوں فانگ بازوں فانگ اب نائب پریٹ کمانڈر اکرام مہناس پریٹ کو پریٹ کمانڈر سب انسپیکٹر نوشین اشک صاحبہ کے حوالے کریں گی باطل سے تپنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہاں ہمارا موزیز مہمانہ نے گرامی اب پرچم بردار پارٹی گراؤنڈ میں داخل ہوگی اور پرچم سلامی ہوگی آپ سے التماس ہے کہ پرچم سلامی کے وقت کھڑے ہو جائیں اور باوردی افسران قومی پرچم کو سلیوٹ کریں بھائی کیا ہو گیا یا تمہیں ظاکر دیکھنا گیا ہے موسیقی موسیقی موجز خواتین و حضرات اس وقت آپ کے دائیں جانب پرچم پارٹی پولیس کالیج لاہور پنجاب پولیس اور پاکستان کا پرچم اٹھائے ہوئے پریٹ گراؤنڈ میں داخل ہو رہی ہے اس دستے میں قومی پرچم سمیرہ ساکر پولیس کالیج لاہور کا پرچم دزیہ پربین اور پنجاب پولیس کا جھنڈا سادیا اسلم بلند کیے ہوئے ہیں یہ پرچم آن ہے اپنی یہ پرچم شان ہے اپنی یہ پرچم جسم ہے اپنا یہ پرچم جان ہے اپنی ہم تو مٹ جائیں گے اے عرضِ وطن لیکن تم کو ہم تو مٹ جائیں گے اے عرضِ وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک خونے در دیکن کھاریں گے روخے بر کے گلاب خونے در دیکن کھاریں گے روخے بر کے گلاب ہم نے گلشن کے تافز کی قسم کھائی ہے تا فرا تو مٹ کھاریں گے روخے بر کے گلاب ٹھونے دے کو بلند کیا روخے بر کے گلاب ٹھونے دے ٹھونے دے ٹھیک ٹھونے دے ٹھونے where ایسا ہے وہ سارتے کڑایا ہے ہاں ساتھ رائپورد ہوا اللہ ایسا 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 نجا محمد نجا پانو نجا 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 ادا محزیز مہمانانگرامی ہم آپ کو آج پاساؤت ہونے والی من لیڈی پولیس ح tripsran کے متعلق یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ لیڈی پولیس افسران عالی تعلیم یافتہ ہیں ان میں بی اے بی اے سی ایم اے ایم ایسی ڈگری ہولڈرز لیڈی پولیس افسران بھی شامل ہیں آج یہ لیڈی پولیس افسران آپ سب کو گواہ بنا کر پوری قوم سے اس بات کا احد کرتی ہیں کہ وہ اپنے فرائض یا منصبی پوری دیانتداری اور مکمل غیر جانتداری سے انجام دیتی رہی خودی کے ساتھ میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ خودی کے ساتھ میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ خودی کے سو سے روشن ہے امتوں کے شراغ موجز خواتینوں حضرات ان تعلیم یافتہ لیڈی پولیس افسران کو کالیج حاضر میں مہمہ پولیس میں ان سے متعلقہ قانونی اور عملی تربیت فراہم کی گئی ہے جس میں قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دو ماہ کی کامبیٹ ٹریننگ بھی دی گئی ہے اس کامبیٹ ٹریننگ کے دوران جناب کمانڈن پولیس ٹریننگ کالیج لاہور کی خصوصی کامیشوں سے ان لیڈی پولیس افسران کو مختلف سکلز سکھائے گئی ہیں جن میں امن و امان کی صورتحال سے نبر دازمہ ہونا ویپن ہینڈنگ، سٹینڈنگ، لینگ، نیلی اور دیگر پوزیشنز میں فائرنگ کی تربیت اور تمام ویپنز مثلاً ایس ایم جی، جی تھری، ایم پی پائیف، بریٹا پسٹل، رائیفل جوڑنا اور ان کے تمام پرزوں کے نام اور ان کے فنکچنز کی بھی مکمل تربیت فراہم کی گئی ہے فیل کروپ، اپریشن ٹیکٹکس میں چالیں، چھاپا، ناکہ وغیرہ کی تربیت دی گئی اس کے علاوہ ان کو مارشل آرٹس میں جوڈو کراڈے کی بھی تربیت دی گئی اور مزید براں افسٹیکلز کو عبور کرنا اور دیگر مہارتے بھی سکھائی گئی ہیں اب نئی سہر نئے پول کھلیں گے اب نئی سہر نئے پول کھلیں گے وفاؤں کے جذبے ہم سے ملیں گے ہم جھوٹ کے صورت سے نہیں لائیں گے کرنے ہم نور صداقت کے لئے خود ہی جلیں گے سہر نئے پول کھلیں گے تیری پاک سرزمین پر آنچ نہ آنے دیں گے جہاں سے تُو پیارا ہے ہر رشتے کو نبھائیں گے ہم اپنا وطن خوبصورت بنائیں گے ہم اپنا وطن خوبصورت بنائیں گے تربیت کا ایک اہم حصہ کانون کی تعلیم سے متعلق تھا جس میں ان کو فیلڈ سے متعلق قوانین کی بھی تعلیم دی گئی جن میں تازیرات پاکستان زابطہ فوجداری پولیس آرڈر دو ہزار دو پولیس رول اسلامی لاؤس لوکل اینڈ سپیشل لاؤس کانون شہادت پولیس پروسیجر پولیس پریٹیکل ورڈ پورس ایڈ دہشت گردی ایک وغیرہ شاہد مزید برہ ان لیڈی افسران نے سیلڈ اورینٹی ٹریننگ بھی حاصل کی ہے پی ٹی پریٹ اسلحہ کا استعمال تحریر و تقریر کی مہارت پورس ایڈ کی تربیت پیغام حسانی بزریہ وائلس دینی علوم کمپیوٹر عدالت کے روبرو شہادت روئیوں میں تبدیلی انگلیش نیمگریج کورس کیڈرے کورس اور انٹی رائی ٹریننگ وغیرہ شامل ہیں محجز حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالیج حاضرہ کے اس سبزہ زار میں ایک جشن کیسی کیفیت جاری ہے پورے ماحول میں موجہ نشات دکسہ ہے پولیس کی تربیتگاہ آج اس لیے مرکزی نگاہ بنی ہوئی ہے کہ آج اسی دارے سے لیڈی ریکروٹ کورس بیش نمبر گیارہ مکمل کرنے والی تین سو پینتالیس لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ اوپریٹ کی تقریب جاری ہے تربیت مکمل کرنے والی لیڈی پولیس افسران کے پھر جوش اور تلتیماتے چہرے ان کے ولولا انگیز جذبات کی اکاسی کر رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ وہ اپنے ازلا میں پہنچ کر پیشاورانہ فرائض کی انجام دہی میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں گی انچاللہ اے سرزمین پاک زررے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک اے سرزمین پاک زررے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک روشن ہے کہکشان سے کہیں آج تیری خاک حاضرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج اس پروکار اور شاندار تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریننگ پنجاب قصد مہاب جناب تاریخ مسعود یاسین صاحب ہیں جو آج کی اس پاسنگ اور فریڈ کی تقریب کو رونم بخشنے کے لیے اب سے کچھ ہی دیر بعد تشریف لانے والے ہیں جو مخالف ہوا کے چرتے ہیں جو مخالف ہوا کے چرتے ہیں پاؤں اپنے دبا کے چرتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چرتے ہیں آگے کر رہا اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبحوں کے چراغ اور ہوں گے جو بنیں گے تیری صبحوں کے چراغ اے وطن ہم تو تیری راتوں کا سویرہ ہوں گے محترم اہمانان گرامی لیڈی ریکروٹ کورس بیت نمبر گیارہ کی تین سو پینتالیس لیڈی پولیس افسران نے انتاریس ہفتوں کی ٹریڈنگ پولیس کالیس لاہور میں سخت محنت اور لگن سے مکمل کی ہے یہ تمام لیڈی پولیس افسران نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے میار پر پورا اترنے اور تمام مراحل کو مکمل کرنے کے بعد منتقی ہوئے ہیں اور ان کا انتحاب ہر لحاظ سے میرٹ پر کیا گیا ہے اس ٹریڈنگ کا مقصد پیشاورانہ طور پر اہل اور معاشرتی طور پر ذمہ دار اور خدمت پر کاربند پولیس افسران پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض منصبی پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے انجام دے سکے کزان سے رکھ سکا کب موسمِ گل کزان سے رکھ سکا کب موسمِ گل یہی اثر کزان سے رکھ سکا کب موسمِ SALpants موسیقی موسیقی تو راضے کن ستاں ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازتاں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو کہ سنگو پشت سے دھوتے نہیں جہان پیدا ہم نورت طاقت کے لئے خود ہی جلیں گے موسیقی 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 بریٹ نیچے باپ ریٹ نیچے باپ ریٹ نیچے باپ بریٹ 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 درمیانی 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 د میڈار پریڑھا جا آسنا دیکھ میڈار باطل سے دپنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہاں ہمارا سو بار کر چکا ہے موزز مہمانہ ری گرامی اب پرچم بردار پارٹی گراؤن میر داخل ہوگی اور پرچم سلامی ہوگی آپ سے التماس ہے کہ پرچم سلامی کے وقت کھڑے ہو جائیں اور باوردی افسران کونی پرچم کو سلوک دے بھئی کیا ہو گیا ہے یا تمہیں موسیقی موسیقی موجز خواتینوں حضار اس وقت آپ کے دائیں جانے پرچم پارٹی پولیس کالیج لاہور پنجاب پولیس اور پاکستان کا پرچم اٹھائے ہوئے پریٹ ڈراؤن میں داخل ہو رہی ہے اس دستے میں کوہمی پرچم سمیرہ ساکیب پولیس کالیج لاہور کا پرچم بزیہ پردی اور پنجاب پولیس کا جھنڈا سادیا ازلہ بلند کیے ہوئے ہیں یہ پرچم آن ہے اپنی یہ پرچم شان ہے اپنی یہ پرچم جسم ہے اپنا یہ پرچم چان ہے اپنی ہم کو مٹ جائے گی ہے ارزے بطن لیکن تم کو ہم کو مٹ جائے گی ہے ارزے بطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک ہونے در دیکھن کھارے کے روپے پر کے غلاب ہم نے برشن کے تافت کی قسم کھائی ہے ہونے در دیکھن کھائی ہے ہونے در دیکھن ی Again ہونے میں Ki ioگے پھیج را ہی ہے ہونے کے پوچکے کا ہے ہونے دکھنے اور پہلے ہو موسیقی 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 تو آپ سب اپس انیسیسوں سے اکھڑی ہو کر ان کا برجوش کی سطبال کریں ایک سٹا ہے ایک سٹا ہے ماشید 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 چل ہم محضر میں پانے کسوسی کو بلکی اتھا گہرائیوں سے پشا مطیق کہتے ہیں مجھ شورت ہے مجھ شناب شاہست خواست leave ٹھیک لنکو خڑن len پی IX ٹھیک لکو خوش — ہاں جی ٹھیک لکھر ٹھیک retention ٹھیک گ را caf موسیقی 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 کے لئے بنائے گا زبطہ اخلاق میں سلام کردہ حسنوں کی پابند رہوں گی آمین محاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اب دورانے کورس امتیاضی پوزیشنز حاصل کرنے والی لیڈی پولیس افسران انامات بسول کریں گی موسیقا موسیقی سامین اکرام اس پر ہمارے دائیں جانب پیور پارٹی جس میں ماریا تارک شکوٹا ناز فاریا خادم اور سوڑیا اصل شامل ہیں ذکرانوں کی قیادت میں پیڈ ڈراؤن میں داخل ہو رہی ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے نے دھوڑنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے نے موسیقی موسیقی میری تار چھوٹا ہی دی پھر میری سائٹ پہ آجانا میریafہہہat موسیقی 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 سمینہ ابراہیم جن کا تعلق ظلام مصفر پیٹ سے ہے لاؤ میں فرس پوزیشن حاصل کرنے پر شیر سرٹیفیکیٹ درجہ اگل اور آٹھ ہزار روپے نقضی نام سے نوازہ جاتا ہے سمینہ ابراہیم اس کے علاوہ سمینہ ابراہیم کو آر ناؤں تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے پر شیر سرٹیفیکیٹ درجہ دوں اور پانچ ہزار روپے نقضی نام سے نوازہ جاتا ہے مافیا تنویر جن کا تعلق ظلام سرگودہ سے ہے آل ران سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے پر شیر سرٹیفیکیٹ درجہ اگل اور دس ہزار روپے نقضی نام سے نوازہ جاتا ہے مافیا تنویر موسیقی 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 آج کی تقریب میں تشریف لانے پر سمیدیل پیش کریں گے حضرین اکرام اپنیوں تشریف انعامات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا اور مہمانی جی بکار سٹیچ کی جانب تشریف کریں گے اختیف ٹھیکی تشریف شرگی پہنچا موسیقی 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 کہ وہ یہاں اس تقریب کو عزت بخشنے خورتشریف لائے اور اسے رونت بخشی محضر خواتین و عذراء آج کا دن پولیس پینی پالج گہور کے لیے ایک انتہائی پر مسرد دن ہے کیونکہ آج یہاں سے لیڈی ریکروز کا تین سو پنتالیس افسران پر مشتمل دستہ کامیابی کے ساتھ اپنی ٹرینی کی تمام منازل کو عبور کرتا ہوا پاس آکھ ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ اس کے بعد اپنے فرائز المنصبی انجام دینے کے لیے اپنے اپنے ازلا میں ریپورٹ کریں گے جنابِ حالی یہ تمام افسران اپنی محنت کابش اور میرٹ کے تمام تقادوں کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے ہوئے محکمہ پولیس کا حصہ بنی ہیں ان تعلیم یافتہ لیڈی پولیس افسران کی ایک بڑی تعداد گریجویٹس اور کچھ ماسٹر ڈگری ہولڈرز بھی ہیں ان افسرز کو انتالیس ہفتوں کی بنیادی ریکروٹ ٹریننگ دی جئی ہے جس میں دو ماہ کا کامبیٹ اورینٹیشن پورس بھی شامل ہے اس پورس کے دوران انہیں ویپن ہینڈلنگ کے ساتھ ساتھ تمام پوزیشنز میں فائرنگ کرنا اور اپنا بچاؤ کرنا اس کیلئے تربیت فران کی دی جائے یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں اس بات کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ان تمام لیڈی پولیس افسران میں انتہائی سخت موسم کے باوجود پر مشکت جسمانی تربیت جاری رکھی جس کے نتیجے میں ان کی فیزیکل فٹنیس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کٹھل اور مشکل جسمانی تربیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ہماری بیٹیاں الحمدللہ کسی طور پہ بھی ہمارے بیٹوں سے پیچھے نہیں ہیں معذر مہمانہ نے گرامی میں یہاں یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ ان لیڈی پولیس افسران کو دورانے تربیت قانونی اور علمی تعلیم فرام کرنے کے علاوہ کردار سادی اور اقلاقیات کی بہتری کے لیے بھی خصوصی لیکچرز اور ورک شاپس کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ انہیں کمیونٹی ایکشن فور ڈیزیسٹر رسپونس کی تعلیم بھی ریسکیو وان من ٹو ٹو کے ذریعے دلوائی نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نبرد آدمہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں ہمیں یہ توقع ہے کہ لیڈی پولیس افسران حاصل کردہ تربیت اپنی ذہنی اور فکری قابلیت کا بہتری استعمال کرتے ہوئے پولیس کلچر کی تبدیلی اور امن و امان میں اپنا شاندار کردار ادا کرنے میں نمائع ثابت ہوں ہمیں سامن کے لیے کوشہ ہیں کہ ان تمام ٹرینیز کو اعلیٰ ترین انسانی اقدار سے روشناس کروایا جائے تاکہ وہ اس معاشرے کا بہترین ستون بن کر اس ملک اور ملک کی ترقی میں اپنا خردار ادا کرنا جنابے والا ہماری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس کالج کو ایک شاندار اور میاری ادارہ بنائیں جہاں تربیت کے لیے آنے والے پولیس افسران انتہائی عزت عبرو اور خیر کے ساتھ موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق جدید پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر سکیں ہم یہاں ایک ایسا خوشدوار اور صحتمند محول پراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں جس صحتانہ کلچر کی تبدیلی کے خواب کی تعبیر ممکن ہو سکے ہم دعویوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو عظیم درسگاہ بنانے میں ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے جناب والا میں لیڈی پولیس افسران کے لیے دعا دو ہوں کہ اللہ ان کو بہتر سے بہترین کام کرنے اور امان کی خدمت کرنے کی صلاحیت اتا فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کے ہر میدان میں غیر متضلدل ثابت قدم اور امان پر موکم رکھے آمین میں اپنی تمام ٹیم کا شکردودار ہوں جنہوں نے شبانہ اور روز محنت کے بعد ان بچیوں کی ٹرینی کی اور ان کو شاباش کا مستحق سمجھتا ہوں آخر میں میں جناب مہمان خصوصی اور دیگر سمام مہمانان گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب میں تشریف لائے اور ہماری عزت افضائی کی آخر میں میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس شیر کے ساتھ اپنی تقریب کا اختتام کرتا ہوں کہ تو اسے پیمانہ ہو امروز و فردہ سے نناب تو اسے پیمانہ ہو امروز و فردہ سے نناب جاویدان پہ ہم دماغ ہر جم ہر دم جماغ ہے زندگی پنجاب پولیس زندہ باغ پاکستان پائندہ باغ حضرین اقرام اب میں ملتمس ہوں مہمان خصوصی ایڈیشنر انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹرینگ پنجاب تاریخ محسور جیہ سین سے کہ وہ تربیر مقل مطعمل کرنے والی لیڈی پولیس افسران کو اپنے قیمتی اور سنینی خیالات سے مستفیت فرمائیں جناب مہمان مکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمانڈان پولیس ٹرینگ کالیج لہور قابل قدر پولیس افسران محسوس مہمانہ میں گرامی خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے آر پیو شیخ پورا سابق کمانڈان ڈیسی کالیج کے جناب احمد مبارک صاحب اور جناب عمر غزالی صاحب جنہوں نے ہمارے اس نئے نظام کی تبدیل کے اندر خصوصی طور پر جو اخلاقی تربیت کا حصہ ہے اس کو مکمل کرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا خواتین و حضرات اور عزیز لیڈی پولیس آفسرز اسلام علیکم آج کی اس پاسنگ آلٹ کی شاندار اور پروکار تقریب میں بطور مہمانہ خصوصی شمعیت میرے لئے بے حد خوشی اور فخر کی بات ہے آپ اور آپ کے والدین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کے جوش و جذبہ نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے میں آپ تین سو پنٹالیس خواتین کو جنہوں نے بنیادی تربیت مکمل کی ہے اپنی اس شاندار کامیابی پر دمائے آپ کے والدین کے آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے جس انداز میں یہ تربیت مکمل کی ہے اور جن مشکلات سے گزر کر کی ہے اور اب جب تربیت مکمل کر کے آپ لوگ نکل رہی ہو اس وقت میں یہاں سے گزرتے ہوئے خصوصی طور پہ آپ کے والدین جس میں بہت ساری خواتین جن میں آپ کی بہنیں اور آپ کی مائیں شامل ہیں ان کے چہروں کی تبانیت دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا کہ اس ادارے نے آپ کو ایک بہترین تربیت جو ہے وہ دی ہے میں خدای حضر کو برطر سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنے پیشہ وران افرائز کے انداتری کے سہدائی کے لیے رہنمائی توفیق اور حمد عطا فرمائے اللہ کریں کہ آرکھ کا ہر عمل خلد دے خلق کے جذبے سے بھرپور ہو اور آپ نیکمہ پولیس کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنیں جس جذبے مہنر اور لگن سے آپ نے اپنی تربیت مکمل کی ہے مجھے اللہ سے کوئی امید ہے کہ اسی شوق لگن اور جذبے کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں فرائز کی ادائیگی بہترین انداز میں کرتی رہیں گی محکمہ پولیس میں انداز تربیت خصوصی طور پر وہ تربیت جس کے اندر آپ کے اخلاق کو نکھارا جائے آپ کو عوام کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آنے کی تربیت دی جائے میں ایسی تربیت کی افادیت کے متعلق اتنا جانتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے لگتے ہوئے جدید فرس کی ٹریننگ لیے ایک فورس کو اپنے فرائز کی کامیاب ادائیگی کے لیے تیار کر سکتی ہے ایسی امدہ اور جویٹ ٹریننگ کے حصول کے لیے جہاں قابل اماندار اور فرشناس ٹریننگ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اسی قدر ایک صاف ستھے اور صحب مند تربیتی محول کی تاہمی بھی بے حد اہمیت کی حامل ہوتی ہے میرے لیے بہت اعتمنان کی بات ہے کہ اس کالج کے فرشناس کاف کے ساتھ ایک امدہ تربیتی محول بھی فرہم کیا جا رہا ہے آج کی پاسنگ اور فریننگ کی تقریب کے شاندار نقاض اور بہترین انتظامات پر میں آپ سب کو دن رات کی محنت کی ودولت کی لینڈی لکتوس ادارے کی آل اگدار اور جنگی پیشہ ناماتیں سیٹھنے کے قابل ہوں اس پر میں تمام یہاں کی فیکلٹی کو عملے کو تربیتی سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہے آپ لوگ ایک بہت عظیم کردار ادا کر رہے اور جس کردار کے ساتھ آپ نے ان کی تربیت کی ہے انشاءاللہ یہ لیڈی کونسٹیبل مجھے یقین قابل ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے آپ تو مایوس نہیں کریں گی کسی بھی معاشرے یا ملک کی ترقی میں خواتین کا قدار بے حد اہمیت کا حمل ہے جدید ترقی یافتہ معاشروں اسی سلسلے کی پڑی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ محکمہ پولیس میں شمولیت کے عالی مقاصد کو پیش جد رکھیں گے اور یہاں سے حاصل کردہ اندہ اور جدید تربیت کے ذرائع آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ اپنے فرائض انتہائی جانتداری جرت مندی اور خلوص دل کے ساتھ انجام دیں یہاں میں ایک اور بات ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کی تربیت کے اخلاقی پہنوں پر خصوصی توجہ دیتی ہے اس کا مقصد آپ کی اپنی پیشہ والانا صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ عوام کے ساتھ آپ کے برطاوں کو بہتر بنا رہا ہے لیکن ایک ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ اس ادارے نے اور اس ٹریننگ ڈائریکٹریڈ نے ایک اور رول پرے کیا ہے تو وہ اس معاشرے کو ایک بہترین مائیں فرہم کر سکے پولیس کا بنیادی فریضہ عوام کی جان مال اور عبروں کی فاضل کرتے ہوئے معاشرے میں حرومن محول کو یقینی مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی کے شروع ہوتے ہی جرائم کے خلاف جنگ کامیابی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے گی میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ اپنے فرائز امانداری اور مکمل لہر جانداری سے ادا کرتے ہوئے پاکستانی عوام میں پولیس کے موجود بلے تاثر کو بہتر سے بہتر بنائیں گے خاص طور پولیس کے پاس آنے والے ان مظلوم و مجمور خواتین کی بھرپور بغد کرے گی جو عام طور پر پولیس کو اپنے مسائل بتانے میں خوف محسوس کرتی ہیں اور پولیس کے پاس جانے سے گھبراتی ہیں میری یہ دلی خواہش اور تمامنا ہے کہ آپ ایسی تربیت یافتہ پولیس آفیسرز ہوں جن کے پاس خواتین بے خوف آئیں اور اپنے مسائل آپ کے پاس بیان کریں اور آپ ان کے مسائل کو ہر طرح سے ہر طریقے سے قانونی انداز میں اور دوسرے طریقوں سے جو پولیس کے آپ کو سکھائے گئے ہیں آپ ان کے مسائل کو حل کریں اور اس سے نہ صرف معاشرے میں تصرف ایک آپ کا تصور بہتر ہوگا ایک پولیس کا امیج بہتر ہوگا بلکہ یقین مانیے اللہ کی ذات بھی آپ سے بہت راضی ہوگی آخر میں ایک مددہ پھر آپ سب کو پاسیں گا اور کہ یادگار موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں صرف آپ کو ہی نہیں آپ کے یہاں موجود والدین کو بھی اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ابن جنگو بات پر آپ سب کو خوش و پرمبر کے عملی زندگی میں بیتنا کابیہ بھی عطا کریں اور آپ کو محکمہ پولیس کی کامیابی اور نیت نامی کا باعث بنائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین بنجاب پولیس زندہ بات پاکستان پائندہ بات تیری ہر بات تیرے ہر پیسلے کو سلام تیری ہر بات تیرے ہر پیسلے کو سلام امیر کارمان تیرے حوصلے کو سلام نکلینا جو دشمن کو پاش پاش کرنے ان دھرتی کی پیٹنگوں کے اس کافلے کو سلام اب قومی نعرہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے قومی تنانے کی دن بجائے جائے گی لہٰذا اب سب پڑھنا جیرے پاکستان کے ساتھ پچھے پاکستانan ہمارا چھوڑ 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 برا رہا ہے ہمارا کمی نارا لگائے گی نارا تکمیر پاکستان نارا تکمیر پاکستان چھوڑ 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 ملت موسیقی 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 مجھے ایک بیٹا تھوڑا شور میرا بچے تھوڑا سکتے ہیں جب آپ خود ہی دیکھ لیجی ہے مجھے ایک بیٹا ہیڈوں کو اندل والوں کو سلام اتبال کے شاہینوں کو اندل والوں کو سلام اے پاک وطن تیرے اندرکھ والوں کو سلام اب مارچ پاسٹ ہوگا اور پاس اٹھ ہونے والی لیڈی پوری سب سلام پریٹ کمانڈر سب انسپیکٹر نوشین اشرف صاحبہ کی قیادت میں مہمانے کی خوشی کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزنے گی آزین پر لازم ہے کہ جب پریٹی رہنمائی کرنے والی پرچم پارٹی آپ کے سامنے سے گزرے تو پومی پرچم کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اور باورتی افسرام کیلوٹ کریں گے پچھے لے کے جا پچھے لے کے جانا ہم بہتر ہوئے گا پچھے لے کے جانا ہم بہتر ہوئے گا مجھے تھوڑا تھا کے گھر تھوڑا تھا کے گھر پچھے کرانا ہم بہتر ہوئے گا نہیں نہیں میڈا ہوا ، میٹھا ہؤ deu دور ہے مجھے تھے پھر میں بختب چھے کرنے والے دور self میں ہوں پھر میں بڑے گا پھروں کی بھی رایا اور بھیارے بھی شرورت کرنے کی وہ آ رہی ہے جو ان نگاہوں کا ناز ہے دھرتی کی پیٹیاں ان فضاؤں کا ناز ہے امنوں اماں کی زامن کرتار کی ہے غازی بھائیوں کا اپتخار پہنوں کا ناز ہے موجز حاضرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پاسنگ اوٹ ریٹ کی قیادت کرنے والی لیڈی سب انسپیکٹر نوشین اشرف صاحبہ نوشین اشرف صاحبہ نے اپنے پروبیشن کورس میں آر ناوٹ فرس پوزیشن حاصل کر رکھی ہے اور اب یہ گزشتہ چار سالوں سے بطور کورس کارڈینیٹر لیڈیز ریکنون کورس بدارہ حاضر میں اپنے فرائض انجام دے گی نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو پار جب عقید کٹا تب نقیم ہوا دوحید کا نعرہ ہے امید کا پرچم ہے دوحید کا نعرہ ہے امید کا پرچم ہے اپنی میری دھرتی اپنا میرا موسم ہے اس خاک پہ قربان اس کی دیوانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں موسیقی موسیقی ہمارے نام سے ہوں گی لوگائتے زندہ موسیقی ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے موزیز قبادین و حضرات لیڈی پولیس افسران کا پہلا دستہ جس کی قیادت مہم نور، جلالہ اور رابیہ احمد جلاصر گوتا سے کر رہی ہیں یہ دستہ سر پر سبز حلالی لنگ کا پلوم سجائے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے مہمانے دیوکار کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے لیڈی پولیس افسران کا دوسرا دستہ جس کی قیادت ہنہ تارک شہیدوں کی سلزمین گجرات سے اور نیلم شہزادی جھنگ سے کر رہی ہیں یہ دستہ سر پر سفید رنگ کا پلوم سجائے ہوئے جو کہ ام کی نمائندگی کر رہا ہے مہمانے دیوکار کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے لیڈی پولیس افسران کا یہ تیسرا دستہ جس کی قیادت نویلہ ریال، دلاصر گودہ اور سنہ شبید دلالہ ہور کر رہی ہیں یہ دستہ سر پر سرکران کا پلوم سجائے ہوئے ہیں جو کہ پولیس کی نمائندگی کر رہا ہے مہمانے آلی مرتبت کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کا چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے لیڈی پولیس افسران کا یہ چوتھا دستہ جس کی قیادت اکربت زلہ گجرات سے اور انسا منیر لاہور سے کر رہی ہیں یہ دستہ سر پر گہرے نیلے رنگ کا پلوم سجائے ہوئے جو کہ پولیس کی نمائندگی کر رہا ہے مہمانے زیباکار کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے لیڈی پولیس افسران کا یہ پانچ با دستہ جس کی قیادت ستنا شفیر زلہ ٹوپا ٹیسنگ اور سمینہ زاہد زلہ جھنگ سے کر رہی ہیں یہ دستہ سر پر سکائی بلیو رنگ کا پلوم سجائے ہوئے ہیں جو کہ پولیس ٹریننگ اور لاہور کی نمائندگی کر رہا ہے مہمانے عالم برطبت کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے پولیس پیارتا یہ دستہ جس کی قیادت شوکت علی کر رہی ہے جوانوں کی رکھوں میں پھون کو خرمان دنے والے دھرے بکیر کا ہوا ہے مہمانے عالم برطبت کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے میرا وجود ہی میرا وجود ہے میرا قیام ہی میرا قیام ہے تُو حیل تو میرا نام ہے تفصید و پہر میں نخلستان ہے تُو میرا پاکستان ہے تُو میرا پاکستان ہے بازیت پیچھے 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 خالات کے قطموں میں کلندر نہیں گرتا خالات کے قطموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا حاضرین آجشیہ پروبکار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی بہت مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور آج کی اس پاسنگ اوپریٹ کی تقریب کو درونت بکشی شکریہ پنجاب پولیس زندہ بار پاکستان پائندہ بار موجود مہمانان گرامی سے گزاری شہر کہ وہ جناب مہمانے خصوصی صاحب کے ساتھ ریفرشمنٹ کے لئے تشریف لے جنے اور تمام فیملیز جو زیر تربیر اپسران کے ساتھ تشریف لائے ہیں وہ ریفرشمنٹ کے لئے یہیں تشریف فرما رہے ہیں اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی